مرد پردیش میں نرسنگ کالیج گھوٹالہ ویباد تھمتا ہوا نجر نہیں آ رہا ہے کانگریس نیتہ روی پرمار نے آروپ لگایا کہ نرسنگ کاؤنسل اور چکستہ شکشہ منتری لگاتار پردیش کے چھاتروں کا بھوش برباد کر رہے ہیں اس کی پوری جانچ کی جانی چاہیے کانگریس نیتہ روی پرمار نے نرسنگ کاؤنسل پر آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ نیائلے میں نرسنگ گھوٹالے کا ماملہ شل رہا ہے ویدان صاحبہ میں ویپکش کے ویدائیکوں نے نرسنگ گھوٹالے کا ماملہ اٹھایا تھا سرکار نے اس پر کوئی جواب نہیں دیا اور نرسنگ گھوٹالے کے تدکالین منتری وشوا سارنگ کو کلین چکھ دے دی روی پرمار نے کہا کہ بھاشپا سرکار نے آنان فانان میں بیٹی چارجولائی کو کچھ فرجی کالیجوں کی مانتہ پردان کی مدھر پردیش نے سات ایسے نرسنگ کالیجیں جن کی مانتہ جنوری دو ہیزار چوبیس میں فیکلٹی کم ہونے کے کاران رد کر دی گئی تھی ان کالیجیں کو نرسنگ کاؤنسل نے مانتہ دے کر اکرت کر دیا ہے لیکن مدھر پردیش میں جو نرسنگ کالیج گھوٹالا ہوا اس سے لاکھوں چھاتے پرباویت ہو رہے ہیں لیکن مدھر پردیش میں جس طرح سے نرسنگ گھوٹالا ہوا وہ آپ سب کو پتائے کہ کس بڑے اس طرح پر نرسنگ گھوٹالا ہوا یہ بیابام سے بھی بڑا گھوٹالا ہے اور جس طرح ہمارے کانگریس کے ویدھایاکوں نے ویدھان سبا میں جس طرح اس مدھے کو اٹھایا لیکن سرکار پوری طرح سے جواب دینے سے بچتی رہی وہیں دیکھا جارہا جب چھاتروں دوارہ سڑک پر پردیشن کیے جاتے تو اس میں بھی سرکار کی کوئی جواب دہی نہیں ہے سرکار کوئی جواب نہیں دی رہی چھاتروں کو بہوشت کو لے کر لیکن اب دیکھا جارہا کہ چلتی ویدھان سبا ستر کے بیچ میں ہم نے دیکھا کہ کئی کالیجے تھے جن کی پہلے مانتہ رد کر دی گئی تھی ان کو دوبارہ مانتہ دے دی گئی یہ اسی مہینے کی بات ہے مطلب مدھا پردیش کی سرکار جو تتکالین منطری ہیں وصوات سارنگ ان کے اوپر کاروائی کرنے کی بجائیں اور فرضی نرسنگ کالیج جو پہلے بن ہو چکے تھے ان کو مانتہ دینے کا کام کر رہی ہے تو ہم مدھا پردیش کی سرکار سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ مدھا پردیش میں جو سکچا مافیا ہیں وہ کس اس طرح پر سرکار کو پیسہ پہنچاتے تو وہ پیسہ ہم چھاتروں سے اکھٹا کر کے سرکار کو پہنچانا چاہتے ہیں اور جس طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ مدھا پردیش میں لگاتار فرضی نرسنگ کالیج بڑھتے جا رہے ہیں اور ان کالیجوں کو لگاتار سندکشن ملتا جا رہا میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ کاری پریشت کے بیٹھا کوئی مدھا پردیش آہیر بگیان ویسپوش دیا لے کی جس میں ان نے چار دولائی دوہزار چوبیس کو بیٹھا کوئی مطلب سات دن پہلے کیے بیٹھا کہ اس میں کالیج ہے لوڈ بودھا کالیج اور پیرامیڈیکل ریوہ اس کالیج کو آٹھ جنوری دوہزار چوبیس کو امان نے کر دیا تھا کیونکہ اس کے پاس پرنسپل نہیں تھا اس کے پاس فیکلٹی نہیں تھی لیکن وہیں جو بیٹھا ہوتی ہے چار جولائی دوہزار چوبیس کو اس میں اس کو ماننے کر دیا جاتا ہے کیونکہ اس نے پرنسپل بھی رکھ لیا تھا اور فیکلٹی بھی رکھ لی تھی اب اس کے پاس تین سال سے نہ فیکلٹی تھی نہ پرنسپل تھا اس کے باوجود یہ بچوں کو کیا پڑھا رہے تھے کیا سکھا رہے تھے اگر آپ مجھے ایک چیز بتائیے کہ تین سال تک جن بچوں کو کچھ نہیں پڑھایا اور پندرہ دن میں فیکلٹی رکھ کے اگر ماننے تر لے لیں گے ایسے کالیج تو پھر ساتھ روگا کیا ہوگا وہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو کالیج یہ نرسنگ کے ساتھ کالیج ہے جن کو فرضی فیکلٹی کے معاملے میں ان کی 2023 میں ماننے تر عد کر دی گئی تھی لیکن وہی جولائی 2024 میں ان کو ماننے تر دے دی جاتی ہے کیونکہ ان کے پاس فیکلٹی آ گئی جبکہ ماننے کوٹ نے اور چکیز اور سکھائیوٹ نے ان پر کانونی کاروائی کرنے کے آدیز بھی دیئے تھے لیکن ان پر کانونی کاروائی نہ کرتے ہوئے ان کو ماننے تر بحال کر دی گئی ملک ساسن کس اس طر پر نرسنگ کالیج میں فرضی بڑا کر رہا ہے یہ آپ دیکھئے آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو